بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان دوہزار انیس آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ستروں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا ستروں پارے کی ابتداء سورہ انبیاء سے ہوتی ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے نبی کی جوہ انبیاء تو اس میں انبیاء کے واقعات بہت زیادہ بیان کی گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ فرمایا لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے مگر وہ غفلت میں ہیں اور اللہ کے دین سے اور اللہ کی آیات سے عراس کر رہے ہیں اللہ نے شکایت کی ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور مشرقین کے استانے کا بھی ذکر کیا کہ وہ ہی کہا کرتے تھے حَلْ حَدَا إِلَّا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے انسان ہیں اور یہ موجزے پیش کرتے ہیں یہ تو جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا ربی عالم القول فی السمائی والارض اللہ ان کے اعتراضات کو خوب جانتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَيْهِمْ اور پھر انشکال کا جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ تو بشر ہیں انسان ہیں تو فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجیں وہ سب مرد بھیجیں اور مرد بشر ہوتا ہے انسان ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدَ اللَّا يَاكُلُونَ الطَّعَامُ اور ہم نے کسی پیغمبر کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو تو فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم علم نہیں ہے تو جاؤ اہلِ ذکر سے یعنی اہلِ کتاب سے پوچھو کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب انسان آئے ہیں کھاتے تھے پیتے تھے تو یہ بشریت اور یہ جو کھانے پینے کے لوازمات ہیں یہ نبوت کے منافع نہیں ہیں فرمایا لَوْ قَانَ فِيهِمَا عَلِهَةٌ اِلَّا اللَّهِ توحید کے مضمون کو بہت عجیب انداز سے بیان کیا گیا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا بھی معبود ہوتے لَفَسَدَتَاءِ نظام برباد ہو جاتا دنیا میں کہیں بھی ایک حاکم کے علاوہ کا تصور نہیں ہے دو حاکم یا دو بادشاہ یا دو امیر کہیں نہیں ہوا کرتے حاکم بادشاہ الہ معبود وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے اور اللہ نے یہ اس مضمون کو بھی بیان کیا بہتے تمام سے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں بنیادی طور پر سب کی دعوت ایک ہی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ یعنی سب کی جو بیسک تھی وہ ایک ہی تھی وہ کیا تھی لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اپنے نبی کو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کے لئے پیدا نہیں کیا اے نبی اگر آپ دنیا سے چلے گا یا آپ پر موت واقع ہوئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یعنی یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈریں اور آخرت کے حساب و کتاب کے لئے تیاری کریں مشرقین کے سہتراز کو دہرایا گیا ہے قیامت کب آئے گی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ہاں اس کی صفات آپ بتا دیں جب قیامت آئے گی اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت کو یاد کرو جب ہی اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے اور قیامت آئے گی بغتتاً اچانک آئے گی یہ قیامت کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنے عنامات کا بھی ذکر کیا اگر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کون ہے جو تمہیں اللہ کی عذاب سے بچا سکتا ہے کیا تمہارے یہ معبود تمہیں اللہ کی عذاب سے بچا سکتے ہیں لا يستطيعون نصر انفسهم یہ معبود تو اپنی مدد نہیں کر سکتے یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے اس میں ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے واقعات میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سمجھ عطا فرمائی تھی اور وہ کیسے اپنی قوم سے مناظرہ کرتے تھے یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو کہنے لگے ہم نے باپ دادا کو پایا ایسا کرتا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقی رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا قوم جانے لگی کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک تھوڑا سا ایک توریہ کیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا آپ لوگ کے ساتھ اس میلے میں اور پھر پیچھے بتوں کی گت بنانا شروع کی اور ان کو جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کار دیا کسی کا پاؤں کار دیا جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی من فعل حالہ بی آلیہتینا انہو لابین الظالمین ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے تو بڑا ظالم ہے سب کا ذہنی کی طرف گیا بھئی وہ ابراہیم ہی معلوم ہوتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا تھا اس نے تو نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی کس نے کیا یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی یہ جو بڑا ہے نا جو سب سے بڑا جس کے گلے میں پڑھار ڈالا ہوا ہے یہ اس نے کیا ہے تو وہ پریشان ہو اور پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ان باقیوں سے پوچھ لو وہ بتائیں گے کہ اس نے کیا ہے تو وہ دل میں نادم ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کو پتا یہ نہیں بتا سکتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے تو توف ہے تمہاری زندگیوں پر جو نہ بول سکتا ہو نہ جو اپنا دفاع کر سکتا ہو تو وہ تمہاری حاجت روائی ہو تمہاری مشکل کشائی کہاں سے کرے گا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تولیغ کا انداز تھا تو کہنے لگے ابراہیم کو جلاو اور اپنے خداوں کی حفاظت کرو اگر تم سچے ہو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آکھ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور آکھ کو تھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب اور اسحاق علیہ السلام بطور ایک تحفے کی دیئے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو یعقوب علیہ السلام کو بھی اسحاق علیہ السلام کو بھی امام بنایا اور مختدہ اور رہور بنایا جو لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرتے تھے نماز اور زکاة کی ادائیگی کا حکم کیا کرتے تھے اور لوت علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا فرمایا ان کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کیا کرتی تھی ہم نے لوت علیہ السلام کو اس برے عمل سے بھی بچایا اور اس بری قوم سے بھی بچایا نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب وہ اپنی قوم سے پریشان ہوئے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ہم نے دردناک عذاب سے بچا لیا تو ان واقعات میں یہ توحید کے مضمون کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی مصیبت کے وقت ہم کو پکارا تھا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ دعاود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا تو سلمان علیہ السلام درست نتیجے پر پہنچے اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو فہم عطا کی تھی مگر سلمان علیہ السلام کو اس فیصلے میں اس کیس میں درست فیصلے کی ہم نے توفیق عطا فرمائی اور ہم نے دعاود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو اور دعاود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زنے بنانا سکھائیں اور سلمان علیہ السلام کے تابع ہم نے ہواوں کو بنا دیا اور ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا جو سمندروں میں غوتے لگا کے مختلف قیمتی پتھر لائے کرتے تھے اور اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں اس کتاب میں ایوب علیہ السلام کو بیماری نے بریشان کیا بہت عرصہ صبر کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی دعاوں کو قبول کیا اور ہم نے آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی طرف لٹا دی اور بیماری سے بھی نجات عطا کی اسماعیل ادریس اور زلکیفل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے اور اللہ نے ذن نون کہتے ہیں مشلی کو یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ہم سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نکلے ہیں تو مشلی نے آپ کو نگل لیا فنادا فی الظلمات تو نون علیہ السلام کو اپنی خطا کا حساس ہوا کہ مجھے رب کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا تو اندھیروں میں دعائیں مانگی لا الہ الا انتا سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں انی کنتو من الظالمین میں ہوں خطاکار فستجبنا لہو اللہ فرماتے ہم نے آپ کو نجات دی اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں زکریہ علیہ السلام کا تخیر الوارسین اے اللہ مجھے اکیلہ تنہا نہ رکھ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی ان کو یحیی علیہ السلام دیئے اور فرمایا انہوں کانو یسارعون فی الخیرات زکریہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ یہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے بڑھا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہم سے ڈرہ کرتے تھے تو اس کی برکت تھی کہ اللہ نے اس خاندان پر ایسی برکتیں کی کہ بڑھا اللہ نے ان کو ایک پیغمبر عطا کیے حضرت مریم کا بھی تذکرہ کی اللہ نے کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی پاک دامن زندگی گزاری تو اللہ تعالی نے ان میں روح پھوکی اور حضرت عیسی بن مریم کو پیدا کی اللہ نے اور ان کو سارے جہانوالوں کے لیے نشانی بنایا تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی اتباع کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو ان کے راستے پر چلو پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم کے کچھ حالات بیان کی ہیں کہ ان اللہ سبقت لہم من الحسن اولائک انہا مبعدون جو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ کے علم پہلے سے ہے کہ یہ نیکی کی زندگی گزاریں گے تو وہ جہنم کی آگ سے دور رہیں گے اور اپنی منمانی زندگی میں رہیں گے اور اللہ تعالی نے اس کے بعد پھر صحابہ کو تسلی دی فرمایا ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے کہ زمین کے حقیقی وارث وہی لوگ بنیں گے جو میرے فرمبردار ہوں گے اور اللہ نے اس میں یہ بھی اعلان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر اس کے بعد سورہ حج ہے سورہ حج میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا پہلے اِنَّ زَلْدَلَةَ السَّاعْتِ شَيُّ نَعْزِيمِ کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ نشے کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدِ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اللہ تعالی نے انسان کو یہ بھی بتایا تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ثم من نطفہ پھر اس مٹی کو ہم نے پانی کے منی کے قطرے میں تبدیل کیا ثم من علاقہ پھر اس کو ہم نے جمع ہوئے خون میں چینج کیا پھر ثم من مزغہ پھر ہم نے اس کو ایک گوش کے لوتھرے میں تقسیم کیا تو اس طرح سے مختلف مراحل سے ہم تمہیں گزارتے ہیں پھر ماں کے رحم میں یہ قرار پکڑتا ہے اور ثم من اخرجکم طفلہ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے دنیا میں لاتے ہیں تو اتنے سارے پروسس سے ہم نے گزار دیا اور پھر تم جوان ہوتے ہو اور تم میں کچھ ایسے ہیں جو ادھر عمر کو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اور سب کچھ جاننے کے بعد وجود بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں تو ایسے رب کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مٹی میں جانے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے اور پھر اللہ نے زمین کی مثال دی دیکھو زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور کیسے ترہ ترہ کے نواتاز زمین کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو جو رب مٹی سے انار خربوزے تربوز اور گندم اور خجورے پیدا کر سکتا ہے جو مٹی سے پانی اور پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو مٹی بنانے کے بعد دوبارہ انسان بنانے کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان سے ایک شکاید بھی کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دین میں اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ دین کو فالو کرتے ہیں اور جہاں دین میں نقصان ہونا شروع ہو گیا تو وہ دین سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں خسیرت دنیا والآخرہ فرمایے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے یہ لوگ خسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا فَالَّذِينَكَ فَرُوْقُتِّعَتْ لَهُمْ فِيَابُ مِّنْ نَار آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے يُصَبُوا مِنْ فَوْقِ رُعُوسِهِمُ الْحَمِيمِ ان کے سروں پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈائلہ جائے گا جس سے ان کی جلد اور پیٹ کے اندر کی آتے گلکے خراب ہو جائیں گی مقامع من حدید لوہے کے گزند ہوں گے جو ان کو مارے جائیں گے قُلَّمَا عَرَادُوا يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا جب بھی اس تکلیف کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ ان کو ڈال دیا جائے گا اس جہنم میں وَذُوْقُوا عَذَابِ الْحَرِيقِ اور کہا جائے گا یہ جلنے والی آگ کا عذاب چکتے رہو اور اس کے برقس ایمان والے اور نیک عمال والوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کو ایسی جنتوں میں باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موٹیوں کے وَلِبَاسُ هُمْ فِيهَا حَرِیرِ اور ان کا لباس ریشم ہوگا اور اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی اس صورت میں چونکہ یہ حج ہے اس کا نام اسی مناسبت سے کہ اس میں اللہ تعالی نے حج کی فرضیت کو بھی بیان کیا اور وہ اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کیسی دعائیں مانگی کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ لا تشرک بی شیعہ وطاہر بیتی لطائفین اے ابراہیم میرے گھر کو آپ پاک صاف رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے قیام رکو اور سردہ کرنے والوں کے لیے وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور لوگوں میں اعلان کر دیں کہ ہر طرح سیاتوکا رجالوں وَعَلَىٰ كُلِّ ظَامِرِن پیدل بھی اور ہر قسم کی سواریوں پر ہر قسم کے نشیب و فراز والے راستوں کو تیہ کر کے یہاں تک پہنچیں تاکہ یہاں اللہ کا نام لیں جانوروں پر اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کریں اور حج کریں اور اللہ کے شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کریں اللہ نے پھر قرمانی کے جانوروں کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے سورت میں لَيَّنَا لَلَّهَ لُحِو مُحَا کہ ان کو اللہ کا اللہ کو ان کا گوش نہیں پہنچتا نخون پہنچتا ہے وَلَاكِنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہاری طرف سے جو تقویٰ ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس سورت میں دفاعی جہاد کی بھی اجازت دی گئی کہ اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ کہ جن سے لڑا جا رہا ہے ان کو بھی لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس لئے کہ ان پر ظلم ہوا ہے یعنی جو مہاجر صحابہ ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہو کیوں یہ ناحق گھروں سے نکالے گئے ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے پھر اللہ نے جہاد کی حکمت بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنین پر جہاد فرض نہ کرتے تو دنیا میں کوئی عبادت خانہ بھی اس سیکولر لوگ باقی نہ چھوڑتے تو اپنے دفاع میں اللہ نے ان کو لڑنے کی اجازت دی ہے تاکہ دنیا میں عبادت خانوں کی بقا ہو اور لوگ اللہ کا نام لیتے رہے اللہ تعالیٰ نے ایک مشرق کی ایک کیفیت کو بھی قرآن کی اس صورت میں بیان کیا وَعِدَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمَ آیَاتُ عَنَا بَيِّنَاتِن فرمایا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور توحید کی باتیں کی جاتی ہیں تعریف وفی وجوہِ اللَّذِينَ قَفَرُ الْمُنْكَرَ تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو مار دیں تو اللہ نے فرمایا فَعُنَبِّكُمْ بِشَرِمْ مِنْدَالِكُمْ بَرْحَمْ اس سے بھی بری چیز کی تمہیں خبر دیں انار وہ جہنم کی آگئے یعنی تم قرآن کو برا سمجھ رہے ہو تو اتنی تکلیف تمہیں اس سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ تکلیف تمہیں جہنم کی آگ کی ہوگی یعنی تمہارے لحاظ سے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے یعنی تم جو برا سمجھ رہے ہو تو تمہارے حق میں جتنا قرآن برا ہے تمہارے خیال کے مطابق اس سے زیادہ تو جہنم کی آگ بری ہے اس سے بچنے کی فکر کی زیادہ کوشش کرو اور وہ یہی ہوگی کہ اس قرآن سے محبت کرنا شروع کر دو چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس صورت کے آخر میں اللہ نے توحید کی ایک بڑی پیاری مثال دی یا یوہناس خضری بمثلون فستمعولا لوگوں ایک مثال بیان کی جاری ہے اسے غور سے سنو انہ الذین تدعون من دون اللہ کہ اللہ کے سوا تن معبودوں کو پکارتے ہو لئی اخلقو ذبابا ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے تو عبادت کرنے والے بھی کمزور اور جس کی عبادت کی جاری ہے وہ بھی کمزور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں دل و جان سے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا